بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف حجرت تنہا وہ حجرت ہے جو انسانوں کے لئے بحیثیت انسان شایع نشان ہے یہ عنوان حجرت الاللہ کا بہت بلیغ عنوان ہے نظریاتی طور پر اس عنوان کے زیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اس مختصر پیغام میں کسی تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے صرف اتنا ارز کرنا مقصود ہے کہ حجرت الاللہ عملی طور پر ہماری عملی زندگی میں یہ حجرت تب صادق آتی ہے تب متحقق ہوتی ہے جب ہم کفر سے ایمان کی طرف حجرت کریں ظلم سے عدل کی طرف حجرت کریں فسق و فجور سے تقوہ اور طاعت الہی کی طرف حجرت کریں نفرتوں سے محبتوں کی طرف حجرت کریں شقاوتوں سے سعادتوں کی طرف حجرت نصیب ہو جائے یہ عناوین وہ ہیں جو عملی زندگی میں صادق آنے چاہیے اور عملی زندگی میں ان عناوین کے صادق آنے کی سبیلیں ہمیں دکھانے والی ذات اور شخصیت یوں تو اللہ کے تمام انبیاء تمام مرسلین ہیں لیکن وہ عارس انبیاء اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ہر ہر نفس سے ہمیں ان حجرتوں کا سبق ملتا ہے خصوصیت کے ساتھ آپ نے جس طرح مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف حجرت فرمائی اور مکہ سے کربلا کی طرف اور کربلا میں پہنچ کر وہ قربانیاں پیش کی ہیں بارگاہِ الہی میں کہ سرزمینِ کربلا رش کے منع بن گئی اس محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے غمانگیز تذکروں کے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ حجرت الاللہ کا سفر آپ کی زندگی میں بھی صادق آ جائے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو عزاداری ہوتی ہے جو ماتمداری ہوتی ہے جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں جو علم سجائے جاتے ہیں جو عزا خانے سجائے جاتے ہیں جو فرشِ عزا بچتا ہے جو صفِ عزا روشن ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے تذکروں کے ساتھ جو آہ و فریاد و فغا کا شور بلند ہوتا ہے یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہجرت کے سفر کو ایک مؤمن کی زندگی میں متحقق کرتا ہے ہجرت الاللہ امام حسین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ دامن کو تھام کر جو ہجرت الاللہ کا سفر ہوگا وہی آپ کے اس ہجری سال کو ایمانی زاویے سے روحانی زاویے سے عرفانی زاویے سے اور خالص انسانی زاویے سے روشن سے روشن تر کرے گا اللہ کرے آپ سب کا یہ سال اچھائیوں محبتوں نیکیوں اور عالم انسانیت انسانیت کے لئے بہتر سے بہتر کار کردگیوں سے معمور گزرے اور ہر آنے والا سال بہتر سے بہتر ہو لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم کو ڈھومتے ہوئے آپ کے نقش قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھیں گے امام حسین امام انسانیت ہیں امام حسین امام بشریت ہیں امام حسین امام عالم ممکنات ہیں امام حسین کی ذاتِ گرامی دلیلِ ختمِ نبوت ہے حضرتِ خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وَأَنَا مِن حُسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے اس طرح تذکرہ کیجئے حسین علیہ السلام کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر محترض ہونے والوں کے موہ بھی بند ہو جائیں اس طرح تذکرہ کیجئے حسین علیہ السلام کا کہ قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں اس طرح تذکرہ کیجئے امام حسین علیہ السلام کا کہ دین اسلام پر محترز ہونے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں عالم انسانیت ابھی اسلام قرآن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حقائق سے پوری طرح سے آشنا نہیں عالم بشریت کو ان حقائق سے ان روشن اور تابناک اور تابکار حقائق سے روشناس کرنے کے لئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا غم انگیز تذکرہ بہت مؤثر ہوتا ہے اس تذکرے کی قدر کریں اس تذکرے کی قدر شناسی کا ثبوت دیں یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں یہ جو جلوسِ عذاب برامد ہوتے ہیں یہ جو ممبر سجائے جاتے ہیں یہ جو علم سجائے جاتے ہیں اور علم اٹھائے جاتے ہیں یہ سبیلیں ہیں یہ راہیں ہیں حجرت الاللہ کی یہ قربت کی راہیں ہیں ان تمام علامتوں کے ساتھ ایمانی اور عرفانی حقائق وابستہ ہیں ان عرفانی اور ایمانی حقائق کو جو انسان کو بحیثیت انسان بلندیوں سے بلندیوں تک پہنچانے کے وسائل ہیں ان کو اس طرح اس کی تفسیر بیان کیجئے اس طرح اس کی تشریح کیجئے ممبروں سے اس طرح بیان کیجئے آپس میں اس طرح تذکرہ کیجئے اپنے شعروں میں اپنے مرسیوں میں اپنے نوحوں میں اپنے سلاموں میں اس طرح ان کا بیان کیجئے کہ انسانیت کا ضمیر جاب اٹھے روشن ہو اور جس طرح اس دنیا پر ترہ ترہ کی مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں گناہوں کی تاریکیاں چھائے ہوئی ہیں یہ تاریکیاں چھڑ جائیں یہ باطل چھڑ جائیں اتنا آنسو بہائیے کہ گناہ دھل جائیں اتنا آنسو بہائیے کہ زمین فطرت میں پڑے ہوئے نیکیوں کے بیج سرسبز و شاداب ہو کر لہلا اٹھیں اتنا آنسو بہائیے یاد حسین ابن علی میں کہ جنت کے باغوں کو سیچنے کے لیے پھر کسی اور چشمے سے پانی کی ضرورت نہ پڑے پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں ہمیشہ نم رکھے پروردگار غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو کبھی خوشک نہ ہونے دے اور پروردگار کسی اور غم میں آپ کو کبھی عشق بار نہ ہونے دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی